رمضان کے مہینے قرآن مجید نے خود واضح کر دیا ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر زندگی بسر کرنے کی تربیت حاصل ہو جائے کسی کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں لالکم تتکون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تقویٰ کیا چیز ہے انسان میں جذبات ہیں خواہشات ہیں رغبات ہیں ان سب پر اکل کی حکمرانی رہے آدمی اپنے آپ کو خدود کا پابند کر کے زندگی بسر کرے اپنی باغ اپنی خواہشات کے ہاتھ میں نہ دے دے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھے اپنے اندر ضبط نفس پیدا کرے یہی زندگی کا حسن ہے تو یہ حسن حاصل کرنے کے لیے ہم رمضان میں روزے رکھیں زیادہ حق کے زمانے میں ایک لاؤ بنا تھا جو پھر آئی ٹنگ انفرس ہو رہا ہے میں کلیر نہیں ہوں لیکن جو غیر مسلمان بھی ہوں یا اگر کوئی بیمار بھی ہو جو روزہ نہ رکھ رہا ہو اس کو بھی پبلک ایریاز میں پانی پینے کیا کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہے آپ کے خیال میں ایک اسلامی پوائنٹ او ویو سے جو غیر مسلمان لوگ ہیں یا جو بیماری کے وجہ سے یا کسی مجبوری کے وجہ سے یا کوئی بچہ ہو بڑا ہو بزرگ ہو بیمار ہو جو لوگ روزہ نہ رکھ رہے ہوں ان کو پبلک جگہوں سے کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ نہیں دیکھئے اس میں دین نے کوئی قانون سازی نہیں کی نہ اس طرح کا کوئی قائدہ بنایا گیا ہے ہمارے ہاں کی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارے مقاصد قانون سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مداد جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت کم معاملات میں قانون سازی کرتے ہیں باقی کو آپ کی تہذیب کا حصہ بننا چاہیے مجھے اگر یہ احساس ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے میں کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھے ہوئے ہوں تو میرے اندر یہ تہذیبی تربیت پیدا ہونی چاہیے کہ میں آپ کی جذبات کا احساسات کا اور آپ کے روزے کا احترام کروں یہ چیز اصل میں تہذیب اور کلچر کا حصہ بنے اس سے سوائے اس کے کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں یعنی یہ ایک فرض کر لیجے بریض ہے یا ایک مسافر ہے وہ کہیں سے اترا ہے کہیں جانا ہے آپ نے ہر چیز کو بند کر دیا مریض ہے مسافر ہے وہ کوئی اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے آپ نے ہر جگہ تارے لگا دیئے تو یہ چیز اصل میں لوگوں کے لیے سوائے مشکت کے اور کسی چیز کا باعث نہیں بند چاہتے پھر لوگ چور دروازے نکالتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر تہذیب پیدا کریں ان کے اندر شاہستگی پیدا کریں ایک دوسرے کہ جذبات کا احترام کرنا ان کو سکھائیں فرض کر لیجے کہ میرے ہمسائے کے گھر میں کوئی مرگ ہو گئی ہے اور میرے ہاں کوئی شادی ہونے والی ہے تو انسانی رشتے سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ میں اس کو مؤخر کر دوں اسی چیز کو اگر آپ ایک قانون بنا کے پارلیمنٹ کے ذریعے سے نافذ کر دیں کہ جس محلے میں کوئی شخص وفات پائے گا وہاں کوئی آدمی اپنی شادی نہیں کرے گا تو یہ کیسی مذہب کا خیص صورت ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہم مذہب کے نام پر بھی بعض اوقات کرتے ہیں اور ایک اور سوال یہاں ہے کہ اللہ کی قربت کے حصول کے لیے کیا طریقہ قار اختیار کر کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی جب آدمی کو سچی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو وہ سمجھ لیتا ہے اس کی اٹریبیوٹس کیا ہیں وہ دنیا کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہے تو اس سے انسان فکری طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جب وہ فکری طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر یہ تلاش کرنا چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے پھر قرآن مجید میں اس کو مراقبہ کرنا چاہیے قرآن کو ایک ایسی کتاب کے طور پر پڑھنا چاہیے کہ جو اس کی زندگی اور اس کی روح بن جائے تو یہی چیز اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کا آخری مقام وہ ہے کہ جب بندے کے اندر شدید جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا میرا ایک خالق ہے اس نے مجھے بنایا ہے یہ ساری نعمتیں مجھے دی ہیں اور پھر وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے سامنے جھکتا ہے اس کا منتحائق کمال آپ کا سجدہ ہے چنانچہ قرآن میں یہ بیان ہویا کہ وسجد وقترب اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دو تمہیں خدا کا قرب حاصل ہو جائے گا تو یہ پیشانی اگر آپ نے رسمن رکھی ہے تو پھر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا لیکن اگر یہ ساری بات پیچھے ہے جو میں نے بیان کی ہے تو پھر یہ پیشانی جو سجدے میں رکھتا ہے آدمی یہ اصل میں بالکل آخری درجے میں اپنے قریب کے خدا قریب چلا جاتے ہیں اچھا ایک کالر بھی موجود ہیں کی کال بھی لیتے ہیں السلام علیکم جی میڈم کیا حال ہے آپ کے شکر الحمدللہ کون بول رہے ہیں راہیل بول رہا ہوں میڈم کراچی سے جی راہیل صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے غامدی صاحب سے آپ میں میڈم غامدی صاحب سے یہ پوچھ رہا ہے پچھلے جمعہ کو جمعہ کی نماز میں امام صاحب خدوے میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم بچوں کو چپس کلاتے ہیں یہ چائلہ سے ایک آئل امپورٹ ہوتا ہے جس میں بچو اور سامپو تلتے ہیں اور وہ جو ویسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان میں آتا ہے اور اس میں یہ چپس تلتے ہیں اور دوسرے جو باہر سے جتنے بھی یہ لیکوڈ فرمے جو چوسیز یہ ہوتے اس کے کانٹینٹس میں الکوہل ہوتا ہے تو اگر ان چیزوں سے آپ روزہ افتار کریں گے تو روزہ مطلب کہ اس کا بہت زیادہ عذاب گناہ جو بھی ہے مطلب اگر غانبی صاحب سے پوچھتا ہے یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یہ چپس اور یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں کانی چاہیے اور دوسرا میرا ایک سوال غانبی صاحب سے یہ ہے کہ جس طرح آپ صاحب دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں کہ جس روڈ پہ بھی آپ جاتے ہیں روڈ یہ ٹرین لائٹ پہ ٹریفک سگنل وہ کروس کر کے جاتے ہیں کیا یہ کسی کا حق مارنا نہیں ہے کیا اللہ قیمت کے دل اس کا پوچھے گا ہم سے کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے یہ دوسری بات زیادہ اہم ہے میں اس پہ پہلے چند گزارشات پیش کروں گا میرے خیال میں تو ہماری پوری قوم کو اس کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ سڑک پر نکلے وہ بازار میں جائے وہ کسی سے ملے وہ اپنے گھر کے باہر گاڑی صاف کر رہے ہیں وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں ہم تو دوسروں کا خیال رکھیں دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں بھیجائی اس لیے ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں اگر دوسرے انسانوں کو ہم آزار پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہماری عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ پوچھا گیا کہ ایک بیوی ہے جو بہت نوافل پڑھتی ہے صبح شام عبادت کرتی ہے لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں تو فرمایا کہ جہنم میں جائے گی اور ایک دوسری بیوی کے بارے میں پوچھا گیا کہا گیا کہ یہ فرض نواز پڑھ لیتی ہے کچھ زیادہ نوافل کا عبادات کا احتمام نہیں کرتی لیکن اس کے ہمسائے سے بہت خوش ہیں فرمایا کہ جہنم میں جائے گی تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے ہمارے پر لارڈ سپیکر ہوگا تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہماری آواز سے کس کس کے کان میں سیسا گول کر پلائے جا رہا ہے ہم اگر کسی موقع پر باہر نکلیں گے تو یہ اندازہ نہیں کریں گے کہ ہمارے چلنے سے گاڑی آگے نکالنے سے کسی اشارے کو توڑ دینے سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ قرآن مجید جس تین کو لے کر آیا ہے وہ تمہیں ویسا ہی قانون کا پابند کرتا ہے جس طریقے سے اللہ اپنی شریعت کا پابند کرتا ہے تو جو قانون سوسائٹی میں بنایا جاتا ہے اس قانون کی عزت کرنا اس کا احترام کرنا اس کے تقاضوں کو پورا کرنا وہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ آپ رات کی تاریخی میں بھی اگر فرض کر لیجئے کسی اشارے پر کھڑے ہیں تو آپ اگر دائیں بائیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کوئی نہیں آرہا تب بھی آپ پابندی کر رہے ہیں کہ قانون نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے اور اس وقت قانون کی عزت کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ چیز اپنے اندر سب سے بڑھ کر پیدا کرنی چاہیے جن مولی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ان کی خدمت میں بڑے عدب سے ارز کروں گا کہ لوگوں کے لیے زندگی اتنی مشکل نہ بنائے دیکھئے بات یہ ہے جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور صاف ہیں ہمارے ہاں عام طور پر معلوم نہیں کیوں لوگ اس طرح کی ہندی کی چندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے اگر کسی چیز کے بارے میں کوششبہ پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی آدمی احتیاط کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن لوگوں کو اس تنگی میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ ہر چیز کے بارے میں شبہات پیدا کرتے چاہیں ایک عام رویہ جو ہمارے دین کا رویہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے جزیات میں جائیں اس کا رویہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پروردگار نے کچھ چیزیں آپ کو منع کی ہیں ان سے آپ کو رکھنا ہے یہ جذبہ اگر آدمی کے اندر موجودہ اور چھوٹی بوٹی کو غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی معاقصہ نہیں کرے ورنہ راہیل صاحب دیسے کی استعمال کر لیں یہ بھی ایک ایک اور کال ہے نا موجود ہے ان کی بھی کال لے لیتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم جی کون بول رہے ہیں جی میں دائد بات کر رہا ہوں گا جی زہیب صاحب مجھے ایک سوال پچھنا ہے غامدی صاحب سے کہ زکاة کے انطلق ہے ہمارے پاک ساڑے ساتوں لے کے قریب سونا ہے اور اس میں سے کچھ حصہ جو نا تواثر میں استعمال میں رہتا ہے اور باقی جو ہے سال میں فانکشن میں تو اس میں ہم زکاة کیسے رہا کریں گے کہ یہ پورے کوئی ادا کرنے پڑے گی یا وہ جو زیر استعمال رہتا ہے وہ منحہ کرتے ادا کریں گے یہ جو زیر استعمال ہوتا ہے خواتین روزمرہ پہنتی ہیں اس پر زکاة نہیں ہوتی آپ کی ذاتی استعمال کی کسی چیز پر بھی زکاة نہیں ہوتی گاڑی ہے یا روزمرہ پہننے کے زیورات ہے یا گھر کا فرنیچر ہے وہ مستثنہ ہے اس کو ایگزیمشن حاصل ہے اس کے بعد جو سونا آپ نے ویسے رکھا ہوتا ہے تقریبات وغیرہ کے لیے یا آپ تو ہمارے اور لوگ سونا اس لیے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلیے کچھ تھوڑی بہت سیونگ ہو جائے گی اس پر زکاة آئے دھو گئے بریک پہ جائیں گے ناظرین ایک اور سوال کا جواب لیں گے کہ جو لوگ بیمار ہیں ڈائیبیٹک ہیں یا کوئی اور دوا لے رہے ہو دن کے وقت اور روزہ نہ رکھ سکیں بیماری کی وجہ سے کسی اور مجبوری کی وجہ سے تو انہیں کیا کرنا چاہیے بریک کے بعد جواب سنیں گے موسیقی